اے زیشان جلدی درہ میری بات سن آیا مالک مجھے لگتا ہے ہمارا تیل کوئی چوری کر رہا ہے سرمی بھی پوری ہوتی ہے اور تیل کی مقدار میں بھی کمی آ رہی ہے ایسا کون سا ورکر کر سکتا ہے تم ہی میرے بھروسے مد آدمی ہو تم ہی مشورہ دو میں کیا کروں مالک ایسا تو گچھ نہیں ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مجھے تو سب کچھ نارمل لگ رہا ہے آپ پھر ہی بھی ٹینچن نہ لیں میں سارے ورکرز کو سمجھا دیتا ہوں اچھے سے کام کریں گے اور آپ کو اچھی پیداوار دیں گے اچھا ٹھیک ہے میں گھر کھانا کھانے جا رہا ہوں تمجھے سارا کم سنبھال لینا لیکن نظر رکھنا ورکرز پر زیشان مالک کون سی چوری کی بات کر رہا تھا نہیں وہ ایسے ہی کسی ورکر کی چوری کی بات کر رہے تھے کہ تیل کی پیداوار نہیں آ رہی تم ان باتوں پہ دھیان مت دو تم جاؤ اپنے کام پہ دھیان دو اے یہ گھرنی یہ گھرنی در کیوں پڑی ہے اس کا کام تو اندر ہے ادھر زیشان آتا ہے اور یہ دوسری سرنگ ہے تیل ادھر سے جا رہے ہیں یہ سارا زیشان کا کام ہے جس پہ مالک سب سے زیادہ بھروسہ کرتے اس نے مالک کو چونہ لگا دیا یار کیا کروں مالک کا سب سے وفادار میں ہوں اس لیے بچ گیا ہوں کسی کو پتا چل گیا کہ میں نے چوری کی ہے تو مجھے کام سے نکال دیں گے مالک کو شک پہلی بار ہوا ہے ایسا کیا کروں یار چلو کچھ سوچتے ہیں اونٹ کے ریسٹ کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے ہاں استاد کو کام کرنے دے جب تک تو آگے دوسرا کام کر لے یہ لو استاجی یار یہ سارا آج جتنا بھی تیل ہوا ہے اس کو سنبھالو مالک آ رہے کھانا گا کے اچھا زیشان میں نے آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانی ہے اوہ یار پہلے کام مکمل ہو جائے پھر جو باتیں ہوگی کرنے چلو ٹھیک ہے تو نہیں سنتا نا بات مالک کو آنے دے میں ساری بات ساتھ سچ بتا دوں گا اوہ یہ کیا بکواس کر رہے کونسی بات مالک کو بتانی ہے تو نہیں مجھے آئی سارا پتہ چل گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ جو تُنہیں الاغس روئنگ بنائی ہوئی ہے نا ادھر سے تُم مالک کا تیل چوری کرتا ہے آج میں مالک کو ساری بات سچ سچ بتا رہا ہوں ارے بھائی روک روک بات تو سن میری بھائی ایک بار میری بات سن لے مالک لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے ہاں بھائی جو آج سرمی کا بیچ دینے آئے تھا کترے کلو تھا مالک وہ تو دس کلو دے کر گیا ہے اچھا ٹھیک ہے تم نے اسے پانچ کلو بتانا ہے کہ پانچ کلو تھا وہ کیوں مالک یہ تو دس کلو ہے میں اس کو کیوں جھوٹ بولوں کہ یہ پانچ کلو ہے کیونکہ میں بول رہا ہوں جیسا میں کہوں گا ویسا ہی کرو گے تم لوگ وہ سب تو ٹھیک ہے مالک لیکن وہ غریب اتنی مشکل سے سرمی کا بیچ جمع کر کے لائے ہوگا اگر ہم اس کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو ہمارے کاروبار میں برکت نہیں رہے گی زیادہ بک بک مت کرو جیتنا کہا ہے اتنا کیا کرو ورنہ نوکری سے تم ہاتھ دھو بیٹھو گے نہیں نہیں مالک معذرت آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے دفعہ ہو جو کام کرو اچھا یہ بات ہے اس کا مطلب ہمارا مالک کی چور اور مکار نکلا آج کے بعد میں تیرا ساتھ دوں گا اور تیرے ساتھ ہی تیل چوری کروں گا پھر اس کو ہم جو غریب لوگوں کو یہ غلط تیل دے گا ہم اس کو جا کے بکایا دیں گے ہاں جن کو یہ لوٹتے آئیسا ہم ان کی مدد کریں گے ہاں آجا اگر آپ کسی ایسے کاروبار میں کام کر رہے ہوتے اور آپ کو مالک کی اصلیت کا پتہ چلتا تو آپ لوگ کیا کرتے اپنی قیمتی رہے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں